دوستو میں ہوں دینیش کے اورا آپ سب کا سواگت ہے نیوز ٹائم اور لاؤڈ کے اس سائملکاسٹ پروگرام پر دوستو روزی روٹی جی ہاں یہ کارکم جو ہر سوموار کو آتا ہے آپ کو بتاتے ہوئے مجھے بہت حرش ہو رہا ہے کہ ہم نے اس پروگرام کے باون ہفتے یعنی ایک ورش پورا کیا ہے اور اس ایک ورش پورا ہونے کی خوشی میں یہ ایک وشیش روزی روٹی کا کارکم ہم نے آید کیا ہے ان باون ہفتوں میں نین بھائی ہمارے ساتھ رہے ہیں اور بھارت کی جنتہ کو انہوں نے ارث ورثا ہماری رسوئی ہماری روزی روٹی جو ہے اس کے بارے میں جو مہتپون ڈائیمنشنز ہیں آیامز ہیں اس کے بارے میں ہم سب کو آگت کر آیا بہت خوشی کا موقع ہے کیونکہ یہ ایک ایسا پروگرام جو ہم نے ایک بڑی حسر سے ایک ورش پہلے پرارم کیا تھا آج اس کو دیکھا جائے تو باون اپیسوڈ پورے ہوئے اور ہم یہ کرنے میں کامیاب بھی ہوئے یہ ایشور کا بھی آشیرواد ہے اور یہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے ویدوان پینلسٹ بھی ہمارے ساتھ آتے رہے ہیں ان کا بھی آشیرواد ہے اور کہیں نہ کہیں ایشور کی بھی صدیچہ رہی ہے ہمارے لیے دوستو یہ ہمارے لیے نہ کہیں خوشی کا موقع ہے بلکہ ایک چیلنج کا بھی موقع ہے چیلنج اس لیے کیونکہ بھارت کی ارث وزتہ اس سمیں جو فیس کر رہی ہے شاید اپنے ایک ایسے سنکرمن کال میں ہے جس کو آسان شبدوں میں ویقت نہیں کیا جا سکتا ہے خیر لیکن بہت ساری گتھیاں ہیں گریبی ہے مال نیوٹریشن ہے اس کے علاوہ آپ کے اور ان ایکچینج کا جو کرائسیس ہے وہ بھی سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹکا ہوا ہے کرزہ بڑھتا جا رہا ہے ان ایکوائلٹی بڑھ رہی ہے خاص طور سے دنیا کے اندر جو ملٹی لیٹرالزم ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے رشیا یوکرین کی وار کے جو سنکٹ پیدا ہوئے ہے اس کا اثر ہم سب کے اوپر ہوا ہے چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ آنے والے کچھ ورشوں میں ہمارے جو رسوئی ہے ہماری جو رسوئی ہے عام آدمی جو رسوئی ہے اس کے اوپر کیا فرق پڑے گا اس کے اوپر کیا اس میں ہماری ارث ورستہ جو ہماری پرسنل ارث ورستہ اس پر کیا انتر آئے گا ایک بہت بدوان پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے خوشی کا موقع ہے میں سب سے پہلے سواگت کروں گا جائے نارائن ویاس جی کا سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ نے سمجھ نکالا آپ ہمارے کارکر میں جوڑے گجرات سمجھتا ہے ٹیلیویجن کے آہ میں کہوں کی ایک بیک بورن بھی کہوں گا دراصل ان کا جو پروگرام ہے جو شام کو پرائم ٹائم پہ آتا ہے میں اکثر ان پر جاتا ہوں مجھے وہاں بھی ان سے آشیروات ملتا ہے جو ان کے بارے میں میں کیا کہوں میرے شبد کم پڑ جائیں گے فیلال میں یہ کہوں گا کہ سر آپ آئے ہمارے لیے بہت بڑا آشیروات ہے ڈینیش بھائی اس میں چینج کی گجرات سماچار کے نہیں یہ گجرات کے بیک بون ہے جی نہیں نہیں بلکہ بیروکریٹ کے طور پر انہوں نے پورے راجے کو سمجھا ہوا اس کے بعد نرمدہ نگم کے منتری باقی گجرات گورنمنٹ کے کافی ریسپونسبل پوزیشن انہوں نے سمالی ہے تو انموز گجرات کے بیک بون ہے جی ایس ٹی بی کے بیک بون ہونا تو ایک ہی بات ہے سر بھارت کی بیک بون ہے میں کہوں گا بلکہ بلکہ اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر کیتن شکلہ جی فورمر انین فوریل سرویس کے آفیسر اور ہمارے امبیسٹر صاحب بہت بہت سواگت ہے نین پارک جن کے سہارے تو ہمارے ہم پوری نیا پارکی ہم نے باون ہفتوں کی یہ رہا تک پہنچے آپ کا تو خاص طور سے بہت بہت سواگت بھی ہے اور میں کیا کہوں جتنا اب اندن آپ کا کرو اترا کم ہے آپ کے بنا کارکم پورڑ نہیں ہو سکتا تھا اور اس بی ڈانگیاج صاحب آرشاستری بھی ہیں آئی ایم احمد آباد کے علمانائی بھی ہیں اور بہت سارے انڈسٹریز کو جس دھنگ سے خاص طور سے سلین انرڈی گرین انرڈی اور باقی چیزوں کے یہ جو وششنگے ہیں میں نے ان سے پرسلی بہت کچھ سیکھا ہے ہمارے ایک دو پروگرام پر آئے بھی ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے بینہ کسی لاغ لپیٹ کے بینہ کسی سوال کے سب سے پہلے میں آؤں گا جائے ناران ویاسی کے پاس کی بھارت کی ارتبستہ دشا اور دشا آنے والی چنوتیاں کیا ہوں گی ہمارے جو ایک طرح سے پرسنل جو ہماری ارتبستہ ہیں ہماری رسوئی گھر ہے اس پر عام آدمی کی جو آپ ایک شاہے ہیں اس پر ہم کتنا کھرا اتر سکتے ہیں کیا چیلنجز ہیں آپ کی پہلی ٹپنی جائے ناران جی سب سے پہلے تو میں آپ کو اور نائن بھائی کو سہے دن سے ابھیراندن کرنا چاہوں گا کوئی بھی جو ایک سال پورا کرتا ہے اب اپنے آپ میں ایک اہمیت رکھتا ہے نائن بھائی نہ صرف میرے کلیگ رہے ہیں میرے دوست بھی رہے ہیں اور ان کے جو ملٹی فریس پسنالیٹی ہے آپ نے صحیح آدمی کو پسند کیا تھا تو اسی دن جب آپ کی پیر جوڑی تب سے میں مانتا ہوگی آپ کا شوکا سال پورا کرنے کا تو تائے تھا کئی سالوں پوری کروں گے آپ دونوں اکٹھتے رہ کے اور اس سے لوگوں کو بھی کافی فائدہ ہوگا میری اور سے شکریہ مدھائیں اور کافی ہے آج اپنے آپ کو دنوال محض کر رہا ہوں مجھے آپ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ میری چاروں مطروں سے جوڑنے کا موقع ملا کیونکہ کتن بھائی تو ہمارے پینلسٹ ہے نائن بھائی دوست ہے لگائیت جی دوست ہے ہمارے اور آپ تو ہی شکریہ تو آپ لوگوں کے ساتھ جوڑنے کا یہ موقع یہ پنچہ مرتی موقع ہے میں کہوں گا تو کافی پرچھن ہوں میں اور آپ نے مجھے یہ موقع دیا اس کے لئے آپ کا دل سے شکر بزار بھارت کی ارث ویوستہ وہ چھے اندھے اور ہاتھی جیسے ہال ہے کسی کو سوٹ جیسے لگتا ہے کسی کو دیواز جیسے لگتا ہے کسی کو کمپینے جیسے لگتا ہے کسی کو رسی جیسے لگتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ بانتے ہیں کہ ہم تو دنیا کی تین نمبر کی ارث ویوستہ ہے ابھی دو نمبر کی اور اگرسر ہیں کون سے نجریہ سے کہتے ہیں معلوم نہیں ہے کیونکہ کتنا جیسے لگتا ہے کتنا جیسے لگتا ہے مگر میں تتا سنوستہ ہوں کہ کوئی بھی ارث ویوستہ کہ آپ تندہ کرو تو پرچھن پرائنس پریٹی پر کتی چاہیے اپسولیٹ ہم تو نہیں کرنی چاہیے اگر وہ کرے ہم تو چائنا نمبر ور ہو جائے گا یو ایس نمبر ٹو ہو جائے گا اور ہم شاید ساتھ میں اور آٹھ میں نمبر پر چلے جائے گا دیکھیں دیش پریم اور دیش بھکتی ہونا ایک بات ہے اور دیش بھکتی کا کوئا بڑا کے اس میں کود پڑنا وہ دوسری بات ہے یہ ایک ورگ اس دیش میں ایسا پیدا ہوا ہے وہ دیش بھکتی کے کوئے میں گنگا جل بھر کے اس میں دبا 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 دب اپنی آہوٹی دے رہے تو ان لوگوں کے لئے شاید یہ ہم لوگ سب میں مانتا ہوں کہ دیش دروئی ہوں گے مگر آج کے جو حالات ہے وہ حالات صحیح معنی میں میں مانتا ہوں کہ کافی چندہ کرانی ہوگی ایک اور اپکی کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ کا ٹھیک کرنا نہیں فورین ایکشینج ویزورز بہت کس رہے ہیں ہمارے نیگائی ابھی ہاتھ میں نہیں رہی ایکشینج ویزورز پرینڈ میں تو ہم کبھی تھا ہی نہیں میں مانتا ہوں کیونکہ ہم آمیشہ دو پرتیشت سے نیچے رہے ورلڈ پرینڈ کے پرسنٹیج میں چائنا ہم دیکھیں تو ایسا نہیں دکھائی دیتا کہ ہم چین کی نین پیٹھ کے سو سکتے ہیں کافی چندہ دینک بات ہے اور ہم آشا کرتے ہیں مجھے دیش کی چھمتا ہوگا وشواس ہے یہ دیو کا دیش ہے تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا جس سے سدبوتی اور سدبھاوت کا پھر سے پرادرو بھا ہو مگر پہلی بات اگر ارثی حوستہ کو صحیح جنگ سے کہیں لیا نہ ہے یوہد کیلن پر تو ایک سکتی کا سوکار یہ پہلی بات ہے جب تک آپ سوکار ہی نہیں کرتے چائنا نے ہماری ایک انچہ جواب ابھی تس سو بھر بھی جمین نہیں لی تب تک چائنا عرونہ چل آجا روکے بیٹھا شاک اور گلوہ چائنا نے چھے سو چوبیس گاؤں بسائے یہ سب باتوں پر چرچہ ہو ہی نہیں سکتے تو کہ ہم تو کہتے ہیں چائنا نے کرتی بھر بھی جمین ہماری تسو بھر بھی جمین ہماری نہیں لی تو پہلی بات جو ہے وہ ہماری سوکار سے جڑتی ہے دوسری ہماری سمیشتیاں ہے جو ہمیں کہیں نہ کئی تنگ کرنے والی ہے وہ جو ہماری جنسنگیاں میں بڑوتری ہو رہی ہے اس میں مانتا ہوں کہ دو ہزار پچیس تک ہم چائنا کو ڈریک کر دیں گے تو ان لوگوں کے لئے زیادہ کھانا چاہیے آپ کو زیادہ اینرڈی چاہیے زیادہ پانی چاہیے پانی کا مجھے پر دیکھئے تو جب یہ دیش نے پہلی بانچواشی رجنا لکھی تو ساڑھے چھار کے قریب ان کے پاس پرتی اوسط تین پانی تک آج پانی کی قلت قریب قریب پورے دیش میں آئے اور جو بھی بھوگر بجل تھے وہ ایکزوسٹ ہو چکے تو آنے والی سمجھ میں ایک سب سے بڑی کرائسیز اگر کوئی آئے تو مگر وہاں بھی ہم بھی سوکر نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیش کی ندیوں کو جوڑیں گے وہ آپ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ انتراشری ندیہ ہے آپ اس کے ساتھ کوئی چھت دلوار نہیں کر سکتے جو بڑی ندیہ ہے چھوٹے موٹے جو بھائے ندی نہ لے اس کو آپ جوڑ دو مگر اس سے پانی کی سمجھیا کم نہیں ہوگی تو یہ پانی سوٹی ہے ہم اکال گجرات کی بات کریں ماراس کی بات کریں تو ہماری اوسط پانی کی اپلپ دی وارٹر سٹریس کنڈیشن کا انڈیکیشن دیتی ہے اس کے بات پھر ہم فیوال کی بات کریں ہم اسی پرکشت پرود آیا پر نیرور ہے اور اپنے پاس اتنی جلدی یہ اپنے پاس اپنے پاس اپنے پاس اپنے پاس مہنے پاس مگر ابھی جو کارنٹ اکانٹ ایک ہال ہے جس طرح سے وہ بڑھ رہی ہیں میں مانتا ہوں کہ اگر 1991 جیسے حالات دو تین سال میں ہمارے یہاں ہو جائے تو ہمیں کوئی تاجیوب نہیں ہونا چاہیے اس کے بات ہم کریں تو ہم کچھ بانیتاؤ کو بڑا چاہیے لوگوں کے ہاتھ میں دے رہے جیسے چائلیز گوڑز کہاں بائش کہاں کرنا چاہیے جو بھی اس دیش میں ہو سکتا ہے اس کو اس دیش میں ہی بننا چاہیے میں اس کے فیور میں مگر گلت دیکھیں آتما نیربھرتا ایک بات ہے مگر یہ جو ہم ابھیباد اور ابھیباد سے آگے وڑھ کے یہ سوچتے کہ ہم کر لیں گے تو کہیں نہ کہیں ہم چک کھا گئے تو آتما نیربھرتا جہاں ہو سکے کرنے چاہیے مگر چائنی دوری یا کھائٹ ہو گی نیربھرتا کرو اور پھر بولو کہ ہم نے چائنیز گوڑز کا بائش کر دیا میں مانتا ہوں کہ ہم خود اپنے ساتھ دوخہ دے رہے تو دوخہ کر رہے تو اسے کئی مجدل ہیں جس میں روزگاری سے لے سرد سرکشہ سے لے پانی سے لے کر سرکشہ سے لے کر ہم کہیں نہ کہیں تکلیف میں باقی تھا جو ہمارے چھوٹی اکائیاں اور لور پارٹ آگی مدیم قط کی اکائیاں ہیں ان کے لئے آنے وانے دو تین سال تو مجھے اچھے نہیں دی تو اگر یہ ایک سیکٹر جو کافی زیادہ ہماری روزگاری دیتا ہے وہ بھی بیمار ہو کے بیمار ہو میں نہیں مانتا صرف بڑی اکائی کی وزہ سے اس دیش کے بیمار زیادہ بھائی روزگی ابنا سیکٹر آنے والے سمیمی کم ہوتی جائے گی کتھ بھی کم ہوتی جائیں گے اور unless there is another agriculture revolution which was enacted by dr. swamin Nathan and dr. Bohan and life موسیقی 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 اور انٹیگریٹڈ دوئے میں اگر دیکھیں اور مانو کی اورگینک مٹلائیزر کی جو قیمت ہمیں بائیو گیس پلائنٹ کے دوارا جو ملکی ہے اس کو بھی جو ہے اکاؤنٹنگ میں لیں تو یہ سب آج کی صندر میں فوسیل انرجی سے سستے ہیں اب اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری سرطار دوسرے دویشوں کی بھی سرکار میرے کو لگ رہا بھرسک پریاس کر رہی ہے پر ساتھ ہی ساتھ اگر ہم لوگ نیشنل ایکشن پلائن جو میرے خیال سے قریب دس بارہ برس پہلے بنا تھا جو آج کی کاریانویت ہے اس میں اگر دیکھیں تو آج چیزیں اس میں سے دو تین چیزیں بڑی مکھے تیا اس میں جو سموشت تھی ان پر فورچنیٹلی کن فورچنیٹلی کم کام ہو رہا ہے انرجی یوز ایفیشنسی مطلب demand side management انرجی کے لیے بہت ہی مہت اور میں جنران جی جنران بھائی کے بارے میں تو جب آپ کو کیا بتاؤں انہوں نے تو اس کے پر بہت پہلے سے جو ہے کام شروع کیا تھا اور مجھے لگتا ہے کئی کانفرنسز کئی انہوں نے جو ہے اپنے میلیزین میں بھی انرجی ایفیشنسی کے اوپر demand side management پہ سمینار کیے تھے اور بہت بڑیاں ریپورٹ سرکاروں کو جیتی پر اس پر باتیں بہت ہوتی ہوں گی یا جو ہے مددہ policy میں ہوگا پر کاریہ اس پر نہیں ہو رہا ہے اب اگر آپ دیکھیں تو 40% انرجی آج کل ہماری بنکس میں جا رہی ہے اگر ہم دیکھیں پینکی سے 40% ہماری انڈسٹری میں جاتی ہوگا اور 20% agriculture میں جاتی ہوگا تو ہر جگہ پر ہمیں انرجی ایفیشنسی انرجی یوز ایفیشنسی انرجی ایفیشن ایکوپمنٹ میں سب کا جو ہے اگر ہم اپیوک کریں تو انرجی کی ریکوائرمنٹ کام ہوگی انرجی اور پانی پانی فری دینے سے اگری کلچرل سیکٹر میں پانی کو سپسی ڈائز ڈیٹ دینے سے ہماری پوری ارچ ویہوستہ گھر بڑھا گئی ہے پانی بہت زیادہ کھینچا جا رہا ہے پانی کو بہت زیادہ مطلب ایکسٹریک کر کے ہم مفت میں یہ مان کے چلتے ہیں کہ پانی کی قیمت نہیں ہے اور اس کے بعد میں جو ہے ہماری ایکسپورٹ کی جو کموڈیٹیز ہے جس میں رائیس ہے شگر ہے اس کی وجہ سکس ڈسٹرورشن ہوگی ہے تو یہ جو ہمیں چیلنجز جو دکھ رہی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کا بھی ہمیں موقع ہے اور اسی طریقے سے گھر ہم جو ہے دوسری چیزوں کو دیکھیں ہر ایک جگہ ہمیں سکوپ ہے جس کے دوارا یہ جو آج ہم کو جو بہت بڑی ٹھریک دکھ رہی ہے اس کو ہم کم کر سکیں ان کے ساتھ میں نیچرلی جوڑا ہوا ہے ہماری خود کی جیون شیلی اب جیون شیلی بھی جو ہے جیادہ سے جیادہ انرڈی انٹینسی بنتی جا رہی ہے تو ان سب چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے مہد انشتک ہم اس کو جو ہے مجھے لگتا ہے کریک کر پائیں گے آپ نے اس کے ساتھ میں جوڑا فوڈ اور فٹیلائزر اور میں بتانا یہ چاہوں گا کہ جو پورا imbalance ہو گیا ہے کراپ پیٹن میں جو آج کل ہم لوگ کھا رہے ہیں جس میں گہوں اور چاول کا مہتو یادہ ہے ملٹس کو یا مطے دھان کو ہم بلکل بھول گئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ہیلتھ اور نیوٹریشن کی ایشیو پیدا ہوئے ہیں ان سب کو ساتھ میں لاکر اگر ہم آگے بڑھیں تو مجھے لگتا ہے اس میں بھی ہمارا imbalance ہم کریک کر سکیں گے فٹیلائزر میں آپ جانتے ہی ہیں پورا کا پورا involvement فوسل فیول مطلب کروڑ کا اور ان سب چیزوں کا ہے ہم امونیا کو دیکھیں ہم یوریا کو دیکھیں یہ ساری کی ساری آدھارت ہیں اسی سورس پر جس سے پلاسٹیکس یا دوسری انرجی کے جو ہیں کامکاج ہوتے ہیں وہاں پر کئی طرح کے بھی پریوگ ہو رہے ہیں نینو یوریا جس طرح سے بنا ہے یہاں گجرات میں ہی اس کا پہلے بادن شروع ہوا ہے اگر نینو یوریا سفل ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا 20-20% کی گھٹوتری ہوگی organic fertilizers اور دوسری سب چیزوں کو جوڑیں گے تو مجھے لگتا ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہم سفلتا پائیں گے مانتا ہوں پورا چطر جو ہے نیراشہ جنک ہے آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اتنا سے ہتاشا کا محول ہے factors جو ہیں کچھ بھی ہوں پر macro level پر picture بہت خراب ہے ریشیا یوکرین پاکستان سب ہی جگہ پر بہت زیادہ ترموئید ہے وہ مجھے بتانا ہوں نے کہ یورپ امریکہ اس میں بھی جو ہے ارث و تنصروں میں سمجھ کر بڑھے تو اب یہ expect کرنا کہ ہم growth کریں گے 3% 4% 5% تو مجھے لگ رہا ہے اس کی جگہ پر اگر ہم اپنے آپ کو سوست اور اگر آپ کو جو ہے میں کہوں گا کہ جو ہے مطلب سفل بنا سکیں چھوٹے پہمانے پر تو وہ ایک چیز بہت اچھی ہوگی دوسری بات ابھی جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ employment کا پورا ہی مطلب جو اچھی طرح وہ بدل گیا ہے تو روزی کی جب بات کریں کسی زمانے پر private companyوں میں بھی میں کہوں گا اس طرح کی بات کی کہ آپ کو lifelong assurance نوکرے گا سرکار میں تو تھا پھر کئی ایسی private company private group تھے جیسے Tata's تھے اگر آپ دیکھ لیں کہ Asian paints ہیں livers ہیں یہ سب company آئیسی تھی جہاں ایک بار آپ نے join کر لیا پھر آپ کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زمانہ بدل گیا ہے اب جو ہے روزیاں جتنی بھی ہیں جو نوکریاں ہیں they all come with the limited انہوں سے validated پورے سماج کو سمجھنا ہوگا کہ نوکری یہ پریورتن اب انیوار یہ ہے اب یہ نہیں چل سکتا کہ آپ نے join کر لیا اور آپ چیزے وہیں پر retire ہوں گے تو اس کی وجہ سے یہ سوچنا ہوگا کہ نوکری کے ساتھ میں آپ کچھ self employment اپنے جو ہے کچھ اپنی skills کے دوارہ کچھ additional کچھ کام کر سکیں کچھ جو ہے پیدا کر سکیں اپنے لیے ویڈ کر سکیں اپنے پریوار کو اچھا رکھ سکیں یہ بھی ایک opportunity ہے تو education کس طرح سے پورا کھ جو جڑا ہوا ہے from the anglokino job orientation اس کی جگہ پر employment plus self employment مطلب جو ہے ہر ایک family کو ہر ایک سجن کو ہر ایک جو مدر ویقی کو سوچنا ہوگا کی کس طرح سے سوا لمبی میں بن سکتا ہوں کس طرح سے میں آت بن بر بن کر ہمارے دیش میں wasted resources کی کوئی کمی نہیں ہے اگر میں دیکھوں سب سے پہلے زمین جس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے میں کہوں گا کہ اہمیت ہے wasted lands آپ دیکھیں گے زمین ایسی surplus پڑی بھی اچھی زمین جو مطلب decades سے use نہیں ہو گی wasted talents دیکھیں اگر آپ مطلب wasted laboratories دیکھیں wasted factories دیکھیں کوئی کمی نہیں ہے یہ وقت ایسا ہے جس طرح ہم جوج رہے ہیں جو ہم سمج آج فیس کر رہے ہیں اس میں ہم کو اندر اتھ کر یہ بھی دیکھ نا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر جو چیزیں بیکار پڑی ہیں how can we utilize them ہماری خود کی talent سے یا دوسرے کوئی association سے اور دوسرے لوگوں کو لاکر اس میں محنت کر کے ہم کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ جب ہم آت محنت کرتے ہیں ہم لوگوں کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ محنت کرنے کی ضرورت ہے ہر ایک دیش واسی کو اب زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے political system جو بنا ہوا ہے میں زیادہ comment نہیں کر سکتا اور کہنا نہیں چاہتا کیونکہ میں political آدمی نہیں ہوں میں اتنا کہوں گا کہ politically بنا مطلب میں کہوں گا کہ ماحول چاروں طرف خراب ہے یہاں انڈیا میں نہیں چاروں طرف امریکہ میں بھی دیکھیں گے بہت خراب ہے UK کے پرائی منیسٹر کا آپ نے دیکھا ان کو ریزائن کرنا پڑ بہت دکھت بات ہے کی آبے جی کا assassination ہو گیا یہ کتنی مطلب بڑی درگھٹنا اس کی ہم ترپنا نہیں کر سکتے تو چاروں طرف میں کہوں گا کہ واتا ورن خراب ہے اس واتا ورن میں ہمارے دیش میں محنت کی جا رہی ہے سرکار کی یو جنہ سرکار کی بات ہیں تو ٹھیک ہیں پر ان سب چیزوں پر اگر کام کریں سنی یک طریقے سے تو مجھے لگ رہا ہے ہم اس difficult time کو یہ جو تکلیف چل رہی ہیں ان سب کو ہم مجھے لگتا ہے کہ پار کر پائیں گے اور جیادہ سمرت اور جیادہ مضبوط ہو کر باہر نکلیں گے فگر جو جانتے ہیں کس طریقے سے بتائی جاتے ہیں پروجیک کی جاتے ہیں اس کے اوپر میں نہیں جاتا پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی دیش باشیوں کو سب لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اس دویدہ میں اس طرح کی جو ہے دوش سکتے چلے گئے انتراشتری کلائمیٹ بھی اس time بہت دوشیت ہو گیا ہے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور وہ سارے جو ویسٹرن کنٹری جو بہت فارمیڈیبل نظر آتے تھے ایکنومیکل یا ادروائز آرہے ہیں وہ بھی جو فارمیڈیبل نیس ہوتی وہ اب نظر نہیں آرہی ہے ان کے اندر تو کہیں نہ کہیں جو فریجائل نیس وہ ہر جگہ ہے ان حالاتوں میں جب ہمارے اپنی جو روزی روٹی عام انسان ہے جب وہ چاروں طرف سے سمسیاؤں سے گھرا ہوا ہے روشیا یوکرین کی وار کا کوئی انتہی نظر نہیں آتا ہے اور ہمارے اوپر بوجھ بڑھتا چلا جا رہا تو کیا راستہ بچتا ہے سرکاروں کے لیے اور کیا راستہ بچتا ہے ہمارے لیے ایک عام انسان کے لیے جس کے لیے روز ساری چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پر شکلہ سب سے پہلے تو آپ کو اور نائن بھائی کو کہ اب باون اپیسوڈ بہت بڑی بات ہے جنر بھائی نے بہت ڈیٹیل میں سمجھا ہے تو یہ انٹرنیشنل جو سیچوئیسن ہے اس سنسکر سیمپل سلوک ہے دسا اور دسا پرابلم تو بڑھتے ہی جا رہے جو گریک مایتولوجی میں اس طرح کا ہے تیرے کووید آیا اب اگلے دو سال تک دیکھے گی اس لئے یہ نہیں ہے کہ چلا جائے گا اپنے بولی سنسن کی بات کی فرانس میں میکرون اپنا اسیمبلی ہار گئے ان کی مانوریٹی ہوگی امریکا میں پرابلم ہے تو پوری دنیا میں دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا جو 2008 یا 70 کی ایک سب سے مہتو پورنا گھٹنا یہ ہو رہی ہے کہ پورا نیو ورڈ اکونامک آرڈر جو پورا ورڈ آرڈر بھی چینج ہو رہا ہے میرا ماننا ہے کہ ایک بہت بڑا چینج ہوگا جو اگلے 20 30 یا 40 سال تک سبھی پوری دنیا کی جیسا تائے کرے ہمارے پروبلم دیکھا جائے تو ہمارا سب سے بڑا پروبلم ہے جو ہم ہمیشہ کہتے تھے جائن بھائن کا پوپلیشن ہمارا بڑھ رہا ہے ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک demographic dividend ہے پوری دنیا میں اور آج کے دن میں جو مائیگریشن ہے تو یوروپ امریکہ رشیہ سبھی کنٹری میں آگے جا کے اگلے دس یا بیس سال میں تیس پرسن لوگ مائیگرنٹ ہوں گے جیسے ابھی بریٹن میں چار لوگ مائیگرنٹ ہے اور اس میں سب سے آگے انڈیا اور پاکستان کے ہیں ندیم اور سونک تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ تھا وہ ڈیموگرافک لائیبیلیٹی بن گیا ہے یہ سب سے مہت وپن چیز ہے کہ جو دو ہزار میں ہم سوچ تھے کہ ایک سپر پاور اوبر آئیں گے سب سے بڑی مہت وپن پرابلیم ہمارے لیے ہے اب یہ ہونے کے لیے اس میں کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو اس میں ایک جو ہے ہم ہمی سا جو بھی ایکسپٹ ہوتے جو بات کرتے ہیں ہمارا جو اپروچ ہوتا ہے وہ ایک ستر مک کی طرح ہوتا ہے اور پھر 5 سال 10 سال کچھ بھی لک دیا جیسے کہ اب energy میں بات کرتے اب ہمارا 33% production ڈاؤن ہو گیا domestic نہیں ہو نا چاہیے ویں جسے میں investment ہو نا چاہیے تھا یہ ہم نے کیا ہوتا automatic ہمارا 30% ہمیں ایک cushion مل جاتا demand supply جائن بھائی ساتھ بھی میں کئی کانفرنس کی ہے اس میں بھی cost benefit analysis کی بینا جتنے بھی project کریں گے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ سب چیزیں جو Europe America میں ہوتی وہ India میں نہیں ہو سکتی دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ 40% پہ پہنچ گئے پر ہمارا ہر ایک جگہ solar نہیں ہو سکتا ہر ایک جگہ wind نہیں ہو سکتا تو اس کا کوئی ایک road map بنانا چاہیے اور 2010 میں ایک electricity bill final stage میں تھا ابھی تک وہ implement نہیں ہو آئے تو ایک rpo renewable power obligation 5% کرنا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہو آئے تو ہمارے جو project ہوتے وہ اس میں سب سے بڑی ایک problem یہ ہوتی ہے جس skill India making India 8 سال پہلے شروع کیا ابھی یہ ہو گیا ہوتا سپلائی چین میں ہمیں ایک بہت ہی اچھی پریسٹی میں ہوتے چائنا کے ہم replace کر سکتے تھے پر اب دیکھو تو SME MSME کی جو حالت ہے تو کوئی بھی country world میں یوروپ امریکہ medium اور small scale industry 40% export کرتی ہے وہ ہی ان کی اکنومی کی backbone ہوتی ہے اور وہ ہی ایمپلومیمنٹ جنریٹ کرتی ہے اب اس میں دکھت یہ ہو رہی ایمپلومیمنٹ میں بھی جو robotics nanotechnology اور یہ سب ھائے گی job اور کم ہو جائیں گی تو اس میں اتنے سارے لوگوں کو جو آج کا unemployment حریان جیسے چیٹ میں 31% ہے ڈبل ڈیجیٹ میں چل رہا ہے جو create ہو نہیں رہی ہے گورنمنٹ میں جو کم ہو رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ کے بھی expenditure plan and non plan and current account deficit وہ بڑھنے والی ہے تو گورنمنٹ بھی اب contract جو گجرات model ہے جائن نان بھی کو میرے سے زیادہ جب آپ کا skill develop نہیں ہو گا جب آپ کے پاس job نہیں ہو گی 50% agriculture ہے وہ بھی land division ہو رہا ہے تو اس میں کوئی راتو رات تو change ہونے والا نہیں ہے تو اتنے سارے problem ہم جب دیکھ رہے ہیں تو اس کو solve کرنے کے لیے ابھی سے یہ پہلے ہی ہونا چاہی تھا سار کام ہے لوگوں کا saving rate کام ہے اور سب سے بڑی انڈیا میں جو مسئلی ہے ہمارے retire fund کا کوئی بھی وہ نہیں ہے اسی لیے یہ بھی ایک چیز ہے کہ لوگوں کی guarantee آگے جا کے retire لوگوں کی saving rate کھوں گا اس میں بھی دکت ہے اور poor quality of human capital یہ لیسٹ میں ہے وہ سمی سکی لیپ پر امریکا میں بھی جو آج کے دن میں CEO ہے وہ سب IIT IIM میں پڑھے تھے education کا standard بہت اچھا تھا doctor engineer میری class سے ساٹھ ڈاکٹر امریکا میں سو میں سے گئے ہیں مایکرو میں سے ساٹھ لوگ امریکا گئے تو یہ جو ہوا تھا وہ ایک اچھی بہت ہی اچھا education system کہ جہاں لوگ public school میں پڑھ کے بھی high court judge بنے supreme court judge بنے اور noble prize بھی امریکا میں جیتے یہ skill اور education یہ بہت ہی important ہوگا infrastructure میں ہم بہت باتیں کرتے ہیں جو canal project کا دستور plan ہے اور 2006 آنے کو ہوا ہے اور infrastructure اور یہ سبھی چیزیں اتنے سارے problem ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم solve نہیں کر سکتے جب 1947 آجاد ہوئے ہم سوئی بھی نہیں بناتے تھے اور اس میں سے ہم کہا سے ہم کہا تک پہنچے تو انڈیا کا ہمیں ساتھ دب در آئے سٹوڈنٹ ہو کا تو ایسی جو ایک human capital ہے اس کا ہم use کر کرے کیونکہ جب یہ problems ہو لگا تب آپ روزی ملے گی اور جو آدمی کو دو time کھانا ملتا ہے وہ سب سی important ہے یہ چیز بہت important ہے اور میں آپ جو اپیسوڈ دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ مین سٹیم میڈیا میں اس سب بہت کم دکھا جاتا ہے یہ بہت لوگوں کے لیے جانکاری کے لیے بہت محت وقت مل سکتی ہے اور ہماری gdp 10% growth نہیں کرے گی تو ہمارے لیے اگے جا کے بہت مسکل ہوگی کیونکہ انٹرنیشنالی ایک وار چائنا رشیہ ہو جائے گا دیرے دیرے باٹی اور امریکہ کوریا جاپان تو یہ جتنی جلدی سیکٹر کو کر سکے اور یہ سب چیزیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر بطی جو سٹیک ہوتی ہے وہ بھی چائنا سے 3000 کروڑ کی ایمپورٹ کرتے وہ نہیں بنا سکتے یہ سب سرکار کو ہاتھ پکڑنا پڑے گا اور اس میں سب سے ایمپورٹن چیز یہ رہی کہ پورا انفرسٹرکچر بنا کے سرکار کو چھوٹی اور میڈیم سائز انڈسٹری کو دے دینا چاہیے اور پھر اس میں آگے ایکسپورٹ سب جو بھی انسینٹیو ملتے ہیں تو اس میں ہی سب سے جیدہ ایمپوریمنٹ جنریٹ ہوگی اور کوئی جگہ ایمپوریمنٹ جنریٹ کی چانسز بہت کم ہے ہمیں بہت میند کرنی پڑے گی پر جب نوکری نہیں ہوگی لوگ کو کچھ کام نہیں ہوگا ہم مندرے گا کرتے رہیں گے دھاکہ میں اور میں نے یہ وقت تب کسی اور پریسیڈنٹ پرائیم سٹر کے موں سے نہیں سنا اور انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے جو کروڑوں عربوں لوگ ہیں ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے آپ رشیہ کی اوپر سا اپنی سنکشنز واپس لے لو آپ کی دشمنی رشیہ سے دیکھا جو بائیڈن کو جو کل شیخ حسینہ نے کی اصد چھوٹی اس میں ایسا ہے کہ شیخ حسینہ کیوں بول رہے ہیں اور کس کے سبد ان کے موں سے نکل رہے ہیں بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ یو این کو میں زیادہ توجہ کبھی نہیں دیتا ہوں پر یو این کے جو جنرل ہے وہ بھی اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں مہت و پر بات یہ سینکسن اوٹ گئی تو یہ جو کئی دسک سے گریب ہے مال نیٹریشن ہے پورٹی ہے چینج نہیں ہونے چالیس ملیون ٹرن یوکرین کے آناس سے سب یہ جو 1937 میں جب ہٹلر نے انویزن کیا تھا اور چیمبر لین آئے تھے کہ آج کے دن میں سب سے امپورٹن چیزی ہے کہ رسیہ کو یدی یوکرین نے سینکسن اٹھا لی تو آگے جا کے رسیہ پولین بارٹک کنٹری ایون آج لٹا ویا نے اپنی کنٹری میں ملیٹری کمپس ہی کر دیا فین لین پریپیر کر رہا ہے تو یہ خسین نے جو کہا ہے اچھی بات ہے پر اس کا گلوبل پریپ میں کوئی ریلیونس ہے بانگلہ دیسی کی گریبی ہے اس کے لیے وہ کچھ کر رہے ہے تو یہ جو سٹیٹمنٹ آتا ہے ہم مانتے ہمارے اچھے دوست ہے پر بانگلہ دیس بھی چائنا اور رشیہ کے اندر چائنا نے بہت help کی ہے اور آگے بھی چائنا کا کافی influence رہے گا تو یہ جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ تو اچھی بات ہے سننے میں اچھا لگتا ہے پر سٹیٹمنٹ کا میرے خیال سے کوئی یہ چائنا یا رشیہ جو بھی ہے اور بھی دن کے ہاتھ میں نہیں جی 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 اب میں آتا ہوں اپنی روزی روٹی کے سپر سٹار نیم بھائی کے پاس نیم بھائی آپ کی وجہ سے یہ سارا شو 52 ہفتے ہم complete کر پائے بیچ بیچ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم سوموار کو نہیں کر پائے کسی اور دن کیا لیکن ہر ہفتے کیا ہم لوگوں نے پریشانیاں بھی تھی بیماری بھی تھی بہت ساری دکھتے آئیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی دعائیں ہیں آشیرواد ہیں بلیسنگ ہیں تب ہی ہم لوگ کر پائے تو ہماری اس فلم کے سپر سٹار تو آپ ہیں جسے پرانے زمانے راجش خنہ ہوتے تھے نا ہماری بچ راجش خنہ put together بھائی آپ ہیں اب میں آپ سے کیا کہوں آپ جو بھی ٹپڑی کرنا چاہے آپ نے سب کی بات سنی ہے آپ کیجئے اور جانارن بھائی نے تعلید بجائی میں بھی تعلید بجاؤں گا میرے لی بھی آپ ہی سہارا ہیں دیکھا جائے تو اگلی بار کی کٹنا چاہیے جی 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 نین بھائی دینے جی ایک تو کیسے اتنا لمبا سفر ہو گیا پتا نہیں لگا اپیسوڈ با اپیسوڈ کرتے گئے پر ایک دو چیز جو بتانا چاہوں گا اور اس کے بار میں دوبارہ چاہوں گا کہ ہم یہ سنیں کیونکہ ہم تو دال روٹی دیتے ہیں روزی روٹی میں یہ جو ہے وہ سب ایک چیلی ہمارا جو راج بھوگ ہے جو تھال بھٹھائی ہے وہ یہ سب ہیں اور میرے حساب سے یہ تینوں سپر سٹار ہیں اور آپ تو ہے اس کو چلانے والے کیونکہ یہ تینوں کا مجھے بل ملا ہے ان تینوں سے انرجی ملی ہے یہ تینوں ہمیشہ ہی مجھے کوئی نہ کوئی طریقے سے سکھاتے رہے ہیں بتاتے رہے ہیں اور سے مجھے اور آپ کو سننا ہے پر اپیسوڈ میں تو کم سے کم بھو پر جو ایک اگر سماریز جو یہ تینوں نے تھوڑے سی موٹی بکھے رہے ہیں اس کو اور ایک کامن بھاشا میں اور پھر اگر رویس درشک ہے وہ تینوں کا لاب لے سکے ایک تو میں ہمارے ساتھ ہمارے لیے یہ ایک امپورٹنٹ لینگ مارک تھا اور آپ مجھے پتا ہے ان لوگوں کو لانا کیتنا مشکل ہے جائنان بھائی کو یا دانگائت ساہب کو یا کتن بھائی کو ان کا سویڈن ہونے کے باوجود جائنان بھائی جنرل ہی نہیں جاتے ہیں دانگائت جی مصروف رہتے اپنے پروگرام میں تو آپ ان کو لے آئے ہیں اس کے لیے اور یہ ہمارا سپیشل پروگرام اور بھی سپیشل بنائے ان کے ہونے سے اب روزی روٹی میں جو ہمارے درشک ہے وہ تھوڑی سی کومن بھاشا سمجھتے ہیں اسی لیے ان کو کہنا چاہوں گا کہ جو ویاض اس کو جرا پنچ آل سے دیجئے اور اگلے دو تین سال اور بھی مشکل یہ سب کا کہنا ہے کہ آپ کچھ بھی سنیں پیریڈ بہت مشکل اس بی نے یہ بھی بہت اچھی بات کی دیکھیں جو بھی ہمارے روزی روزی دیکھنے والے ہیں ان کی روزی کو سمال کے رکھئے اگلے وقت میں دانگائی جی کا کہنا کہ روزیاں جا سکتی ہے تو جو بھی روزی 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 والے دیکھنے والے اپنی نوکریہ ہیں جو بھی کریں اس کو سمال کے رکھیں اور دوسرا انہوں نے کہا ایک اور بھی سکن سکھ لیجیے کہیں نہ کوئی تکلیب آسکتی ہے تو آپ اپنی جو سیلری سے انکم آتی ہے یا جو بھی طریقے سے ریگولر آپ جو دکان چلاتے اس سے انکم آتی اس پر کچھ اور سکھ تاکہ آپ کی انکم سکھ بڑھے مجھ کیلے رہے گی کیتن بھائی نے پورا پرسپیکٹیو بتایا کہ یہ جو اوبر سیچویشن ہے گلوبل وہ خراب ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی صرف خراب ہے اور یہ کونسولیشن ہمیشہ ملتا ہے میں فیل ہوا تو کیا ہوا میں ہمیشہ بولتا کہتا ہوں کہ ہوں جو وہ ڈیولپ کنٹریز میں ہے اس سے ہمارے ہاں جیادہ مشکل ہے کیونکہ ہمارے ہاں 50% لوگ ایسے ہیں جو 5-7 ہزار روٹی پر منت کے انکم سے چلا لیے کوئی بھی مہنگائی ان کے جیون کا پرانت رشن بن سکتی ہے ہمارے لیے ہفتے میں وہ صرف دو بار سبج کھا پائیں گے ورنہ نہیں کھا پائیں گے کیونکہ وہ ان کو بیجیٹ میں بیٹھتا نہیں ہے تو اسی لیے وہ سمبھید نا کے ساتھ ہم یہ بات کرتے ہیں اور جو جو روزی روٹی دیکھنے والے ہیں ان کو بیدھائی دیتے ہیں ایک سال وہ ہمارے ساتھ جو رہے اور یہ جو انہوں نے بتایا اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سمحال کے رہے ابھی تھوڑا سا کوئی اور سکین سکھے جو بھی اپنی پرستیتی ہے جیسے ہم نے بتایا کہ پیٹرول ڈیزل باقی کا بات ہوتی رہتی آپ اپنا خود کو تھوڑا سا سب اپنے آپ کو سٹرانگ بنائیں اور اس کے لئے میرے خیال سے ایک سیکن راؤن میں ابھی ان سے ہم کو اور پانچ پانچ میٹ کو سننے کو مل جائے تو پرسنل ان روٹی روٹی دیکھنے والوں کو مجھا آئی آئی تو with this I would stop and I would like to listen to these three کمزور ہے تو ہم سب کا بھی مضبوط ہونا بہت ضروری ہے بانسی روپ سے بھی شارعی روپ سے بھی میں آؤں گا جین آرین جی کے پاس اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے سر آپ اس سال ساڑھے تین کروڑ لوگ اپنے اجورہ کے سلنڈر دوبارہ نہیں بھروا پائیں ایک کروڑ لوگ صرف ایک بار بھروا پائیں چاول کی بھوائی جون مہینے میں سوکھا ہونے کی وجہ سے 27 پر تیش کم بھوائی ہوئی ہے کم پلانٹنگ ہوا ہے کم سوئنگ ہوا ہے بیرزگاری اتنی زیادہ ہے اس چکر کو چھوٹا رکھیں سیکنڈ راؤنڈ کو لیکن عام انسان کیا کرے wages ڈاؤن ہیں جیسے نائن بھائی نے کا دال روٹی چاول سبجی خریدتے ہیں تو بھولتے ہیں ہفتے میں دو ہی بار سبجی کھا پائیں گے دال ایک بار کھا پائیں گے عام انسان کرے تو کرے کیا options کیا ہیں میری ریکویسٹ یہ تینوں سے ہمارے یہ ہوگی جو روزی روٹی دیکھنے والے کچھ کل سے اپنی زندگی میں سوزار لا سکے بلکل کوئی اپنا جو کر رہے اس سے الگ کرے اور کوئی take home جو بولتے ہیں کہ یہ taking home کیونکہ آپ تینوں کے پاس کو کے لئے ضروری ہے اور ایک پکانے کو ہماری اوسط کنزمشن جو ہے اس لگاتار بڑھتی جا آج ہم 19.5 kg پر ایڈ ایڈی ایڈی دال جس کو ملی وہ کھا کھا گا کیونکہ کھر دیکھ پلے پر اپر نہیں کر سکتی کیونکہ دونوں مشن ہوئے تھے ہماری یہاں والسلس مشن اور دال اگر جو ہے ان کے مشن میں مانتا ہوں کی ہماری یہاں جو system ہے it is a system which specializes in killing any object any particular focused attention for a particular object قیقی ریٹ سے ہماری جو import dependence ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے ایک تو آپ جو آج 90 and half kg کھاتے اس کے دس kg کر دو وہ بھی آپ کی جو آیات ہے وہ آدھی ہو جائی اور آپ کے current deficit پی بھی کافی آپ کو خرق لگی سی مل ڈال جو ہے وہ تو میں مانتا ہوں کی it is it is sheer epathy that they have neglected this subject understanding of agriculture and its cyclic nature یہ جو دا کٹھول آگی رہا ہے آپ بڑھا سکتے ہیں آپ ایک crop جاڈا لے سکتے ہیں Dr. Vithubhai Patel جو ہمارے IIT کانپور کے ویدیارتی رہے اور بہت ان کا مہنچ تھی agriculture production اور سائنس میں انہوں نے بیچ میں وہ unfortunately ایکسیڈنٹ میں مارے گئے مگر بیچ میں three tire cropping system ساؤ گجرات میں فارمرز کو دی تھی تو ایک بھی دن کشت کریشت جو ہے اس کا رکھے رکھے اس سے کوئی تیل نہیں کھانے سے یا تیل کا کھانے کا کوٹا آدھا کردے سے کوئی مر نہیں جانے مگر مگر بڑے بڑے لوگ جو جو forward trading کرتے ہیں یہ کرتے وہ کرتے ہیں انہوں نے اپنی economy کو بین میں لے رکھی ہیں کچھ تو ہم focus نہیں کچھ determined نہیں ڈی سرکار مگر ڈی اور فیل ہو جائے تو سکتا کیا صحا جائے مجھے سمجھ نہیں آتا انکے پاس everything جائے all ingredients to succeed they have succeeded in white position and they have done a wonderful job putting India in number one position as far as milk production is concerned موسیقی 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 their own interests and they are incapable of taking decisions which according to them will displease their own سب تک کچھ نہیں ہوگا کہ ہم چرچہ کتنی بھی کریں کچھ نہیں ہوگا میں چاہوں گا کہ ڈانگیا صاحب سے اگلا پرشن anchor بن کے نین بھائی آپ کیجئے گا آپ ہمارے اس پورے پروگرام کے بہت important part رہے ہیں کہتے ہیں اگلا پرشن anchor آپ ڈانگیا صاحب سے کیجئے گا میں بلکل ایک دو چیز پوچھنا جاؤں گا دو چیز آپ بتائیں کہ اس دیش میں سب سے مہت وکون ہے جو سرکار کریں اور کر سکتی ہے اور دوسرا دو چیز ایسی جو کی ہمارے روزی روٹی دیکھنے والے لوگ اپنی زندگی میں لاسکے جن سے ان کی زندگی بہتر کریں بہت بہت سب سے پہلے جو سرکار کو کیا کرنا چاہیے سرکار جو آج کل چل رہی ہے اور پہلے بھی چل رہی تھی میرے خیال سے ویسٹرن سنٹرک اور باہر کی طاقتوں باہر کی جو بک فور کنسلٹنٹس اور ان کی پریڑنا اور ان کے سجاوہوں پر چلتی آ رہی ہے ہمیں سرکار سے یہ ریکویسٹ کرنی ہوگی کی تھنکنگ میں بدلہو لائے انڈیا سنٹرک تھنکنگ لائے کیونکہ وہاں جو چیزیں ہوتی ہیں ہر پروگرام میں ہر سرکار کی یوجنا میں بک فور یا دوسرے کنسلٹنٹ وہ بتاتے ہیں کی کیا کرنا چاہیے بھارت ورش میں اور اسی چیز کو پھر آگے میں کہوں گا گیمپول کیا جاتا ہے اس کو چلانے کی کوشش ہوتی ہے انڈیا سنٹرک تھنکنگ آنے سے جس سے ہمیں جو چیزیں ہیں ان کا جو ہے مجھے لگتا ہے لاہب ملے گا میں آپ کو یہ بھی بتانا دینا چاہوں گا کہ W.E.F. نام کا ایک فورم ہے ورلڈ اکنومک فورم اور سب لوگ آپ جانتے ہی ہیں ورلڈ اکنومک فورم کا اجنڈا جو اگر آپ دیکھیں تو وہ اجنڈا ہے پلوٹوکریسی کا اجنڈا ہے مطلب بہت کم فیملیز کو بہت کم کورپورٹس کو بہت کم جو ہے اچنائز کو اس طرح کی طاقت دی دی جائے کی پوری دنیا چلا سکے تو اگر ہم W.E.F.A. کے اجنڈپے پہ چلیں گے تو انڈیا سنٹریک نہیں ہوگا اکنگوڑ بھی کمپلیٹلی ویسٹرن سنٹریک اور ایک کنٹینیو ٹو پلے ان کے ہاتھوں میں اور ان کے دیماغ سے ہی ہم دو چلتے رہیں گے تو ہماری جو گلامی ہم میں کہوں گا فیزیکل گلامی جو ہماری ختم ہو گئی 1947 میں اس کی جگہ پر آج ہمارے mental, emotional, financial گلامی جاری ہے تو سب سے پہلے سرکار سے میری یہ ونمتی ہوگی اس کے اوپر بڑھا بدلہ و لائیں اس کے اوپر چرچہ کریں اور دیکھیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے اب دوسری بات آپ نے کہی کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے بہت سرل سرل اپائے میں آپ کو بتا سکتا ہوں پر میں ایک دو چیزوں کی بارے میں بات کروں گا ہمارے بجٹ میں ویجیٹیرین پیمیلیز کے بجٹ میں ویجیٹیبلز کا پورشن بھی کافی سائزیبل ہوتا ہے میرے کہلتے ہیں 20-30% ویجیٹیبلز اور اگر فروڈ جوڑ دو تو 30-40% جتنا خرچ ہوتا ہے اب جن کے پاس بھی چھوکی موٹی جگہ ہے اپنے جو گارڈن میں یا اپنے جو ہے کھیٹ میں یا آپ کہیں گے کہ اپنی چھت پر وہاں پر آپ ویجیٹیبلز بہت آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں اور بہت کم قیمت میں پر میمت کے ساتھ آپ اپنا بجٹ جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی بیلنسنگ اس طرح سے کر کے کر سکتے ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں اورگیانک ویجیٹیبل گارڈن لگائے گئے ہیں اس کی سفلتہ ہی مطلب ہم کو بتاتی ہے کہ اس میں دو چیزیں ہوں گی ایک تو آپ کو شدھ جو ہے مطلب ویجیٹیبل ملیں گی اور اگر آپ نے جو صحیح مطلب جو ہے مکس بنایا ہو تو اس میں اینیمیا جیسی جو چیزیں اور دوسرے روگ ہیں ان کو بھی جو ہے بڑی آسانی سے ٹیکل کیا جا سکے گا اب کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس خود کی زمین بھی نہیں ہے خود کے گھر بھی نہیں ہے اور خود کا جو یہ بھی نہیں ہے اب ویسٹ لینڈ ہے آپ دیکھئے پورے ہندوستان میں 20% سے 25% جیسی زمین ایسی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں اوگ سکتا یہ کچھ نہیں اوگ سکتا یہ کہہ گئے گئے برٹیشر کہہ گئے ہم نے اسی میپ کو continue کیا ہے اور ہمارے پر ویسٹ لینڈ کی جو ہے کوئی کمی نہیں ہے تو ویسٹ لینڈ جو ہے کومن سٹیزن کو ایک لیس کے اوپر 10 یا 20 برس کی لیس پر کیوں نہیں دیا جا سکتا یہ پرشنہ میں اٹھانا چاہیے وہ ویسٹ لینڈ ہے اس میں ایک پیسے کی پیداوار نہیں ہے اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے پر اگر سمجھ یہ کوئی ناغریت وراجی آپ اگر چاہیں میں چاہوں اگر مجھے 10 ایکر چاہیے اور اس میں محنت کر کے میں کچھ نہ کچھ سبجیاں بھی اگا سکتا ہوں پولٹری بھی کر سکتا ہوں پانی جو ہے کٹھا کر کے اس میں اکوا کلچر بھی کر سکتا ہوں تو اس طرح کی چیزیں کرنے سے روزی اور روٹی دونوں چیزوں میں مجھے لگتا ہے یہ لاب ہوگا تو اس چیز کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور لاسٹ بٹ نوٹ دلیسٹ میں یہ کہوں گا انہیں ہمیں یہ کہوں گا کہ ہمیں سرکار پر ڈیپینڈنسی کم رکھنی چاہیے اپنے اپنے کشمتہ بڑھانی چاہیے اور میں یہ کہوں گا کہ سکلنگ جو ہے that should now be given as much importance as to the education education شکتہ تو کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کہیں گے کہ باہر کے officer تیار کر رہے ہیں نوکری والے تیار کر رہے ہیں پر اگر سکلنگ ہو گئے تو اس سے آمدنی بڑھانے کی کشمتہ بڑھے گی اور میں یہ کہوں گا last ABC agriculture buildings and construction اس میں سکلنگ پرو کا پروگرام aggressive way سے پورے ہیدوستان میں چلنا چاہیے اور اس کو تھوڑا ایکسٹین کریں گے ABCDE تو اگر آپ کہیں گے کہ AA آپ نے لے لیا agriculture B آپ نے لے لیا جو ہے building C لیا آپ نے construction B لیا آپ نے digital اور E آپ نے جو لے لیا education یہ پانچ جو چیزوں میں سکلنگ اگر آپ یا جو energy یا environment یہ پانچوں میں اگر سکلنگ کی جائے تو مجھے لگنا ہے لا سکیں گے constructive way سے سوچنا ہے گورنمنٹ کی تو ہم بہت چاہیے اتنی بھرسنہ اور نندہ کر سکتے ہیں پر ہم کو سمجھنا چاہیے کہ گورنمنٹ ساری کی ساری گورنمنٹ جنرل میں نے بہت صحیح فرمایا بہت صحیح بات کی vote اور note کے بیچ میں کھیلتی رہتی ہے vote آئے vote آئے note کے بعد واپس vote آئے vote and note کے بیچ میں جو oscillation چلتا ہے اس میں ہم یہ لوگ کلیان کی لوگوں پر مدد کی اپیکشہ بہت زیادہ نہیں رکھ سکتے بہت بہت بڑی بہت بڑی بات کہی اپنے vote اور note کے بیچ میں oscillation چلتا رہتا ہے مہم بھائی کیتن بھائی سے آپ بھی question کریے last question جو ہے اس سے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا کیتن بھی دیکھیں economy کو بہت discuss کرتے ہیں میرے ساتھ تو میں ان کے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اور ان کا کبھی صدیق رہتا ہے جو بولتے ہیں stock market کے بارے بولتے ہیں تو روزی رو کی دیکھنے والے جن کے پاس جیجا کوئی پیسہ ہے نہیں وہ تو اپنا چھوٹے طریقے سے سوالتے رہتے ہیں ان کے پاس کبھی دو پیسے بچے باقی کے ہوئے ان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے تاکی آنے والے وقت میں وہ کم سے کم پریشان ہو اور ان کو ڈیفکلٹیز جو ہے وہ وہ ٹھیک سے جھیل پائیں اور اس سے تھوڑے سا سکرونگ باہر آئے یہ دو ایک سال جو مشکل ہے اس میں آپ کی ایڈوائز ان کے لیے جو دی بجائے دو چیزے ہے لگتا ہے کہ جیس ٹی وی بہت جلدی آپ کو آمنٹریت کرے گا ابھی ایز این میں کہتا ہوں کہ بارڈ ان ہینڈ اس ورڈ ٹو ان بوس تب تف سیوینگ اور پیسے بچا کے رکھے باقی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جتنی لمبی چادر اتنے پاہ پسار اب یہ مشکل سی تھی ہم ایکسپرٹ سب بسکس کرتے ہیں اور انڈیا میں جو اسی کرو لوگ ہیں ان کے پاس نہ جمین ہے نہ پانی کی فیسیلیٹی ہے یہ سب میں سرکار کو مدد کرنی پڑے گی پہلی چیز اگلے دو سال تک دوسری چیز یہ ہے جو انڈیا سب نے کہا کہ بیک ٹو نیچر ویلیج میں اور یہ سب جگہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ایک کوپریٹی ہو دائی یہ سب س اچھا انڈیا کا جو سکسیس پول ہوا امول کا تو یہ اب ہمارا جو اناج ہے ہماری چیز ہماری پچیز پرسنٹ سٹوریج اور ٹرانسپورٹ میں ہوتا ہے تو جو چیز بز سکتی ہے وہ اس میں سرکار کو آگیا چاہیے انجی اور پرائیویٹ سیکٹر کو کرنا چیئے باقی تو کوئی بھی میں یہ راجتی پارٹی کا نہیں کہتا ہوں پر لوگوں کی پریسیتی ڈیپ سی ڈیویل کے بیٹوین ہے پر ہو بھی سکتا ہے ڈلیلی میں سکول ہیں اچھی ہوئی ہے اور بہت اچھی طرف تو ایک پریننگ کرتے ووکیشنل ان کی سیلری پہلے دس سار پڑے لکھے گریجیوٹ سے زیادہ ہوتی ہے تو ہم جو سکیل ڈیویل پیلڈ میں جتنی جروریات ہے اس سے ہنڈی کراپ یا کوئی بھی ایکسپورٹ کتنا ہو سکتا ہے تو اس میں ایک سے دو کروڑ جو آرام ہو سکتی ہے تو یہ سٹیل ڈیولپمنٹ ہے وہ پروپرلی ایک اچھا پروژیک بنا کے کرنا پڑے گا اور باقی تو ایک جو میرا ماننا ہے کہ جو بائیو فٹیلائزر یہ سب کے لیے ایک اویرنیس جگھانی پڑے گی تو انڈیا کے لیے یہ چیزیں بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اور جو لاسٹ میں لوگوں کو اپنا دیان خود رکھنا پڑے گا تو آپ نے ساسری جی کا کہا انہوں نے پیئر فورٹی ایٹ کے ٹائم میں ایک ٹائم کھانا چھوڑ دیا تھا لوگوں نے بھی ہیلپ کی تھی اور یہ جب اس طرح کی دورند دیسی اور بات کرے تو ایک سنت گانے سور کا مجھے یاد آتا ہے کہ میرے لکے کو بہت چھوڑ دے ایک مہینے بعد آئیے ایک مہینے بعد گئے پھر اپنے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا میں بھی گھر جنگی پر چھوڑ دیا اس لئے میں ایڈوائز کرتا ہوں یہ پبلک کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ ان کو ایک دورن دیسی نیتا گیری ملے جس سے لوگ بھی سیکری فائز کرے سیکری فائز تو بہت کر رہے ہیں اور کتنا سیکری فائز تو اس کے لئے بھی ایک top to bottom top set example یہ میرا ماننا ہے جی بہت بہت شکری آپ دوسرا میرے خیال سے ایک جو چار پانچ چیزیں ملی ہے جو میں روزی روٹی والے کی لئے ایک سمپل فارم میں بتانا چاہوں گا مشکل وقت ہے اپنا دھیان رکھئے گا روزی کو سمال کے رکھئے گا روٹی میں یہ ہے کہ آپ کچھ اپنا سکتے تو جیسے آپ کے پاس کوئی جگہ ہے تھوڑی اس میں کوئی چیز ایسی کرا سکتے آپ کچھ کچھ کر سکتے ہیں کسی کے یہ مدد کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس اچھا کھانا مل جائے اور جیس کے پاس ہے تھوٹی چھوٹی سی بھی جگہ ہے ورنہ آپ اپنے ایک کچھ پوندھے کی بیوستہ کرے کچھ بالکری میں بیوستہ کرے وہ کریے اور ایک سکھل سکھے سکھے سکھل آپ کے لئے سرکار بائنڈی کیا کرے گی آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا کوئی نہ کوئی اڈیشنل سکل آپ یدی نوکری کرتے ہیں تو بھر بھی اس کے ساتھ انترپرنی کریے ایک ایسی چیز کریے جس سے آپ کوئی ایڈیشنل لیونی پائے اور چیز کرنے کیلئے جو جو سکل آپ چاہیے وہ کریے ای تنگ یہ ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ان کا سب کہنا اور میں بتانا چاہوں گا پر بیوور بی کلوز ہم دونوں کبھی نہیں کر پاتے بکوز آپ اپنے سمجھ سے جو اس پروگرام کو انڈریج کرتے ہیں وہ ہمارے ہماری کلوز سے باہر تھا اور میرے کلوز اپیسوڈ جو ہے وہ ہمارا ایک سال کا سب سے بیس اپیسوڈ بنا تھنکس ٹو آل 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 آپ آئے یہاں ہمارے جنہوں نے یہ پورا کونسپ سے کمیشن تک لے گئے انہوں نے پہلے سوچا کہ ایسا کچھ کرنا ہے پر یہ پورے ان کے انرڈی پہ یہ پروگرام چلا ہے اور وہ کبھی تبیت تھراب ہونے باہر ہونے کے باوجود اس پروگرام کو لگاتار کرتے آئے ہیں this is all by you سوپر سٹار آپ ہیں لیکن آپ سب لوگ آئے جائن آئے 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 شکرا جی آئے تو چار چان لگ گئے ہمارے شو کو اور آشیربات دیجئے گا شب کامنا دی جی گا کہ ہمارا شو چلتا رہے اور آگے بھی ہم ہر ہفتے روزی روٹی لوگوں کے سامنے لاتے رہے اور لوگوں کی رسوئی لوگوں کی پریشانیاں کچھ نہ کچھ نین بھائی سے سجھاو آتے رہتے ہیں جو کی کنسٹرکٹیو سجھاو آتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آئے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سال میں روٹی کپڑا مکان کا پروبلم سول جائے ایسی امید رکھتے ہیں ہمیں دیجئے آگیا اور ہم پھر سے جڑیں گے اگلے اپ کے ساتھ روزی روٹی کے ایک نئے اپیسوڈ کے اندر نئے بدے کے ساتھ بہت بہت دھنیواز آپ سب کا